مریض سردرد مریض سردرد مگرین کا جو ڈائیگنوزس ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس میں پیشنٹ کی ہسٹری اور اس کی سمٹمز کو سننا جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کسی خاص ٹیسٹ سے ہم اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتے ہم صرف مریض کی ہسٹری کو کیرفلی سن کے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کو مگرین کے اٹیکس ہو رہے ہیں مگرین جو ہے عام طور پر خواتین میں زیادہ ہے عبیز عبیسٹی کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے اور ایسے لوگوں میں زیادہ ہے جن کی لائف کسی حد تک ٹینشنز میں ہوتی ہے یعنی اپر کلاس کے لوگ جو زیادہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لائف میں ان کو زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں اس کے تو مگرین کا عام طور پر علاج جو ہے وہ میڈیشن سے کسی حد تک اس کے اٹیکس کو تو ہم کم کر سکتے ہیں اور اس کے درد کی شدت کو بھی کم کر سکتے ہیں لیکن کمپلیٹلی طور پر اس کو کیر کرنا جو ہے وہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ کسی طریقے سامنے اس کو کمپلیٹلی کیر کر سکیں یہ بیدن بائی نیچر بید پیسیج آف ٹائم خود بخود ہی کیر ہو جاتا ہوتا ہے میڈیسنز تو بہت ساری اویلیبل ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو ایسے لائف سٹیک بتائیں کہ اس کو مگرین کے اٹیکس جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں اس میں خاص طور پر کچھ ڈائیٹ سے متعلق ہیں جیسے کافی چائے کا استعمال کم کیا جائے اور کوکین کنٹیننگ کولڈ ڈریمز لائک کوکا کولا پیپسی کولا ان سے اگر مریض ایوائیڈ کرے سیملیرلی چوکلیٹ اور چٹوٹی چیزیں فاسٹ فوڈ برگرز ہیں اور پیزا چھوار میں مسالے دار چیزیں گول گپے دائی بلے وغیرہ چٹوٹی چیزوں سے پریز کیا جائے تو مگرین کے اٹیکس کو کم کیا جا سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کہ سلیپ اگر پیشنٹ پرابر سلیپ لیتا ہے چھ سات گھنٹے کی رات کو بھرپور نیند کرنے سے بھی مگرین کے اٹیکس کم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹینشن سے بچا جائے کسی بھی قسم کی ٹینشن ہو اس کو زیادہ سر پسوار نہ کیا جائے تو ان طریقوں سے مریض مگرین کے بار بار اٹیک ہونے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے اور جو لوگ اوبیسٹی کا شکار ہے ان کو پھر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا ویٹ ریڈوز کریں ڈائٹنگ کے ذریعے اور واغ کرنے کے ذریعے اس طریقے سے بھی ان کے مگرین کے اٹیکس کو ہم کم کر سکتے ہیں مگرین کے بارے میں سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈیسن سے اتنا زیادہ کیئر نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ریلیکس ہونے سے ہوتا ہے تو اگر پیشنٹ کو ہم کہیں کہ جب اس کو اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی کو ریڈیوز کر لے اور کچھ سکون لے لے تو اس کا مگرین کا اٹیک جو ہے وہ مور دن فیفٹی پرسنٹ سب سائٹ کر جاتا ہے پھر کچھ ایفٹی میڈیسنز بھی ہیں جو مگرین کے پیشنٹ کو خاص طور پر ایسے پیشنٹ کو جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شاید مگرین ہونے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مگرین ایسوسییٹڈ ویڈ آرہ تو وہ ٹائملی ایک میڈیسن لے لیں تو اس میں ان کو مگرین کا اٹیک فوری طور پر ختم ہو جاتا ہوتا ہے جس میں خاص طور پر ایک نئی ڈرگ جو کمبینیشن میں آئی ہے سین فلیکس ایم کے نام سے اس کو میں منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر پیشنٹ اس کو ایٹ دے ٹائم آرہ آف مگرین وہ لے لے تو اس کا مگرین کا اٹیک جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا سرکر درد تو مگرین کے بارے میں بہترین بات جو یہ ہے کہ اس کو میڈیسن کے علاوہ اگر ہم موڈیفیکیشن آف دی ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف کے ذریعے کنٹرول کر لیں تو یہ بیسٹ ہے اس کے لیے پراپر ایڈوکیشن مریض کی ضروری ہے مریض کے ساتھ کانسلنگ کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اٹیکس جو ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کو مستقبل میں وہ کس طریقے سے آوائیڈ کیا ہو سکتے ہیں